اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس جاری ہے جس میں ملک میں آمن و آمان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس جاری ہے اور اس کانفرنس میں قومی سلامتی اور حالیہ ہونے والی ملکی سلامتی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں تمام کور کمانڈرز نے حصہ لیا ہے آرمی چیف اس کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں اس میں ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور خطے کی اب بنتی ہوئی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس قومی سلامتی اور علاقے میں حالیہ واقعات کا جائزہ لیا گیا ہے جبکہ آپریشن رد الفساد پر بھی غور کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں قومی سلامتی اور علاقے میں حالیہ واقعات کا جائزہ لیا گیا ہے جبکہ آپریشن رد الفساد پر بھی غور اخوض کیا گیا ہے مزید اپنے نمائندے تاہر راٹھور سے جانتے ہیں تاہر راٹھور بتائیے گا کیا ایجنڈا تھا کیا کا ڈسکس ہوا اس کور کمانڈر کانفرنس میں دیکھیں اس کانفرنس میں سب سے اہم جو باتشیت کی گئی وہ کل بوشن یادیب جو بھارتی جسوس ہے ان کے معاملات پر غور اخوض کیا گیا اور کور کمانڈر کانفرنس نے واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ کہا ہے کہ ملکی سلامتی کو لاحق خطرات اور جو اس میں ایکٹرز انوالو ہیں اس حوالے سے کسی بھی قسم کا پریشر قبول نہیں کیا جائے گا اور ملکی سلامتی کے حوالے سے جو چینجز درکار ہیں ان سے ڈیمنڈے کے لیے سیکورٹی فورسز نے خاص طور پر خفیہ ایجنسیوں نے قابل ستائش کردار ادا کیا ہے یہ کہنا تھا آرمی چیف کا اس کے علاوہ جو نیشنل سیکورٹی سے متعلق امور ہیں اس پر تبادلہ خیال کیا گیا اور بالخصوص جو سینسز جاری ہے خانہ شماری اور مردن شماری اس حوالے سے یہ تیہ کیا گیا کہ مردن شماری اور خانہ شماری کو منطقی انجام تک پنچائے جائے گا اور اس کو ہر حالت میں شفاف انداز میں اس پروسس کو مکمل کیا جائے گا جی تاہر یہ بتائیے گا کہ کل بوشن یادیو کو سزائے موت دینے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی جی بالکل کل بوشن یادیو کے حوالے سے تمام معاملات زیر غور آئے اور جو اس کا ہوا جنرل کوٹ فیلڈ مارشل اور اس کو جو سزائے موت ہوئی اس حوالے سے بھی غور خوض کیا گیا اور یہ بھی غور خوض کیا گیا کہ کل بوشن یادیو کے پاس دو آپشنز باقی ہیں ایک تو وہ فوج کے اپلینٹ کوٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے اور اپیل کے فیصلے کے پاس رحم کی اپیل کر سکتا ہے صدر مملکت ممنون حسین سے اور یہ آپشنز وہ اویل کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی آج کے اجلاس میں تیہ کیا گیا کہ کل بوشن یادیو ہو یا کوئی بھی ملک دشمن ایکٹرز اور اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی پریشر بیرونی یا اندرونی قبول نہیں کیا جائے گا